جنتا جناردن کا ہاتھ ہلا کر ابھی وادن کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ پوش پورشا کر کے جنتا جناردن سوابت کر رہی اپنے پری امیتا کا زبردست لوگوں کا اتصاہ ہوتا ہے کہ پردھان منتری نرین موڈی کا روڈ شو ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لگاتار دکشن کے دورے پر پردھان منتری نرین موڈی رہے ہیں اگر دیکھیں تو پچھلے سو دنوں میں ساتھویں بار تمیل نادو پہنچے ہیں دکشن پر ویشے اس فوکس ہے بھاچپا کا اس چناؤی سنگرام میں کرنا تک کوئی یوں تو دکشن کا دوار مانا جاتا ہے لیکن اس کو دور دکشنی راج تمیل نادو میں بھاچپا کا ایک شد پردرشن نہیں رہا اور بھاچپا وہ بہتر پردرشن کرنے کے لیے ہمیشہ تت پر رہی ہے اس راج میں شیطری دلوں کے ساتھ گھڑ بندھن کے ساتھ بھاچپا چناؤ لار چکی ہے لیکن اس بار بھاچپا نے اپنی پوری طاقت جھوگ دی ہے تمیل نادو کی سیاسی پردرشن کو بدلنے کے لیے سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں چندائی سے جہاں پر بڑی سنکھا میں پدھان منتری نرین نرموڈی کا عبیوادن کرنے کے لیے لوگوں کا جنسہلاب امرا ہے سرکو کر لوگ دونوں طرف کتار بدھو کر پدھان منتری کا عبیوادن کر رہے ہیں تشکورشہ کر رہے ہیں اور دیکھیں تو الگ الگ طریقے سے پرمپرہ گت طریقے سے پردھان منتری نرین نرموڈی کا سواگت ہو رہا ہے کچھ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے جھنڈے لے کر تو کچھ لوگ پوراڑی پاتھروں کے روپ میں اپنے کو سجدھش کر وہاں پر پہنچے ہیں تو یہ وشیس آکرشن دیکھنے کو ملتا ہے پردھان منتری نرین نرموڈی کے روڑشوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ماتائیں بہنیں پہنچتی ہیں اور ایک الہدہ انداز ایک الہدہ وشیس آکرشن پردھان منتری کے وقتی تکا لوگوں کو کھیش لے کے آتا ہے کسی بھی راج نیتک دل سے سمبت ہو لوگ لیکن روڑشوں کی جب بات ہوتی ہے تو بڑی سنخیہ میں جنتہ جناردن پہنچتی ہے اپنے پریانیتا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پرنپراغت طریقے سے سواگت کیا جا رہا ہے پش پورشا کر کے سواگت کر رہی ہے جنتہ جناردن موجودہ وہاں کے لوگ ہمارے سمباداتا رشی کمار ہمارے ساتھ جڑے ہیں رشی ہم دیکھ رہے ہیں تصویریں لوگوں کا اتصاہ دیکھ رہے ہیں پردھان منتری کا دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ابھیوادن کر رہے ہیں جنتہ جناردن کا اپنے وششت انداز میں کچھ پورشا کے ساتھ ساتھ کیا کچھ کتنا لمبا یہ روڑشو اور کیا کچھ روڑ کے اپنے وہ ہے مطلب جو روٹ ہوگا وہ کیا کچھ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتصاہ خود بیان کرتے ہیں درشیوں میں رشی ہم اپنے سب واداتا رشی کمار سے جڑوے کی کوشش کریں گے یہ سیدھی تصویریں ہمیں مل رہی ہیں چھن نئی سے پردھان منتری نریندر موڈی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں کا جنسہلاب عمر پڑا ہے اور لگاکار پردھان منتری نریندر موڈی تمیل نادو کے دورے پر رہے ہیں اس سے پہلے اگر چاہے رام مندر کی پردھان پرتشتہ سے جڑے ہوئے کارکرموں کو اگر دیکھیں تو انیک مندروں میں جا کر دکشن کے انیک جگہوں پر جا کر پردھان منتری نریندر موڈی نے پوجہ آرشنا کی تھی اور پچھلے سا دنوں میں اگر دیکھیں تو ساتھویں بار پردھان منتری نریندر موڈی پہنچے ہیں زبردست ستساہ لوگوں میں جنتہ پشپورشہ کر کے اپنے پری نیتا کا سواغت کر رہی ہے اور پردھان منتری نریندر موڈی ابھیوادن سویکار کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جنتہ ابھینندن کر رہی تو ابھیوادن کا جواب دے رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی جنتہ جناردن کے سامنے سر جھکا کر ہمارے سمبادتہ رشی کمار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رشی آپ سے جاننا چاہیں گے اگر دیکھیں لگاتار پردھان منتری کا دورہ دکشڑی راجی تمیل نادو میں اگر دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے سو دنوں میں ساتھویں بار پردھان منتری نریندر موڈی پہنچے ہیں تمیل نادو درشی خود بیان کرتے ہیں لوگوں کا اتصاہ لوگوں کا جذبہ لوگوں کا پردھان منتری کے پرتی آکرشون کی کس طریقے سے پش پورشا کر کے لوگ ابھی وادن کر رہے ہیں سیلفی لینا چاہ رہے ہیں درشیوں کو قید کرنا چاہ رہے ہیں کیا کچھ روٹ ہے اس روڈ شو کا اور ساتھی ساتھ کس طریقے کا اتصاہ دیکھتا ہے جنتہ کے بیچ پہ رشی دیکھیں صورتہ وادہ قیل بیغیر چہ لائیے لاتا ہے جہاں پر سدان منتری نریندی موڑی معلوم ہے جنتہ سے سکھیتے سامباز کر رہے ہیں اس کی ماتیم سے جس میں اس روڈ شو کے لئے آویوادن کر رہے ہیں جنتہوں کا آрушہ کرنا تو ابھی جنتہوں کو سکھیتے ہیں اس نے سکھیتے جھوڑا ہے اور د vam بڑیا ، اگر ہم ھابھی میں ایک صورتہ texting موسیقی 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 بریشی اگر دیکھیں شناوی موسم چل رہا ہے جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کاشی تمیل سنگمم کا سومنات تمیل سنگمم کا ان سب کا آئیوجن پچھلے دو ورشوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کئی ورشوں سے دیکھ رہے ہیں راجنیتک پڑھنام یا جنہ دیش اس سے اتر بھی ایک بات ہم اور یہاں پر چرچہ کرنا چاہیں گے کہ جو کہیں نہ کہیں ایک اتر اور دکشن کی سنسکرتیوں میں ویلگاؤ کی بات کہی جاتی تھی سنسکرتی ہے تو ہماری ایک ہی ہے لیکن اس کو ویلگاؤ کیا پریبھاشت کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ دو سنسکرتیاں ہیں سچائی تو یہ سناتن سنسکرتی آدھیوپاند ہمالے سے لے کر دھلوشکوٹی تک ہے تو کس طریقے سے جو ساماجک سامانجت سے یا جس طریقے سے ہماری جو پرمپرائیں ہیں اتر دکشن کی دو پرمپراؤں میں جو ہلکی پھلکی کھائی بھی تھی جو چاہے وہ ویچاریک ہو چاہے وہ ساماجیک ہو چاہے وہ پرمپراغت ہو وہ بھی پٹی ہے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ورشوں میں پچھلے دشک میں اگر ہم یہ بات تو رکھانکک کریں کہ اس دوران تو خاص طور سے کمیانمت کی موڈیلیں کوشش کی ہے اور اس کو ہم شفل ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک کوشش ہوتی تھی سازنیتک اسٹر پر جبکہ سانسکرتک اور جو بھارتی اسٹر پر اس کو ہم نے تبھی نہیں دیکھا ہے اگر ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کی سیماوں پر اگر کوئی نورٹ کا ہے اگر کوئی پنجابی ہے سکھ ہے جٹھ ہے تو مراتھی کی میدان میں رہا ہے تو اس پورے کے پورے باہول کو ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے لیکن سیاسی روپ میں اگر کسی نے اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے تو سبان منتری نظم رمودی نے کوشش کی ہے اور اس کوشش میں انہوں نے اس بات کو جنتا کے سامنے رکھا کہ ہم سب ایک ہیں اور ہماری جو سانسکرتک اور جو راجنیتک پہلو ہے اگر اس کو بھی دیکھیں تو وہ سب ایک ہیں اور اسی وجہ سے تاسی سماغم اس کے مادیم سے جو اتر دکھنیت کا جو بیل ہے اس کو یہاں پر کرایا گیا ایک اور آپ کو میں گھٹنا کرم بتانا چاہوں گا جس میں کی جو تمہلاڈو کا ایک پتیک ہے سینگول اس سینگول کو تمہل سانسکرتک کے سنے کر انہوں نے پورے جو سانسکت میں جب اس کو پہنچایا تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں ہر تمہل نے اس بات کو اپنا گرب محسوس کیا تاکہ ان سب چیزوں کو آج ایک ایسے ماحول میں رکھا جا رہا ہے جس میں کوئی بھی الگ نہیں ہے سب مل جن کر آگے بڑھتے ہوئی دکھائی دیتے ہیں اور یہ وقیصد بھارت کے لیے جو سنکلپنا ہے جو اسحافت کی جا رہی ہیں ان سنکلپناوں میں اس طریقے کے جو کارکرم ہوتے ہیں جو بھٹنا کرم ہوتے ہیں وہ پہت مہتفون ہوتے ہیں اور ہم ان تصیفوں کے مادیم سے ایک دوسرے کے ساتھ چھڑتے ہیں اور یہی چھڑا اس کو اسحافت کرنے کے لیے آج یہ روڈ شو دکھائی دے رہا ہے جی راجنیتی طور چاہ کر دیکھیں ریشی تو کیا کہیں گے کہ کرناٹک تو دکشن کا دوار کہا جاتا تھا کرناٹک میں بی جے پی لگاتار سرکار بنانے میں بھی الگ الگ انترال میں وہ کامیاب بھی رہی لیکن تمہلاڈ وہ اپیکشت سفلتا بھالتی جنتا پارٹی کو نہیں ملی اب اس پورے پریاز کو یا پھر اس طریقے کے روڈ شو کو یا اس طریقے سے لگاتار چنانوی دھاردار پرہار کو چنانوی پرشار کو کیا آپ مانن کے چلتے ہیں یہ بھاجپا کا دکشڑا پتھ ابھیان ہے دیکھیں اپنی جانسا کہ اس چنانو کو اگر ہم دیکھیں تو یہ چنانو اس مائنے میں بھی جانا جائے گا کہ کس طریقے سے بھالتی جن کا پارٹی نے ایک ایماندار پریاز کیا اپنی طاقت کے دم پر چنانو میں اترنے کا اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی کے ساتھ مل کر ہی جو راکسی پارٹیاں ہیں وہ یہاں پر اپنی اپسکتی کو درج کرانے میں جتی رہی ہیں پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بھالتی جنتہ پارٹی کبھی ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی کے ساتھ مل کر اس نے چنانو گڑایا مل کر انہوں نے ایک مورچہ بنایا ہے اور اس مورچہ نو دلوں کی مدد سے بی جے پی راج جی کے جو تمام سمیق کرڑ ہیں ان کو سادنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس میں ہم کہہ سکتے کہ جو پی ایم کے ہے پٹالی مکل کانچی سب سے مجبور ساتھی کے روح میں ان کے ساتھ ہے اور ایسے ہی تمام جو ڈھٹک ہیں جن کو کی لے کر بی جے پی آگے بڑھ رہی ہے بی جے پی کو اگر اس مائنے میں سفلتہ ملتی ہے جو کی کوشش کر رہی ہے لگاتار اور انہوں نے ان چنانووں کے دوران کوشش یہی ہے کہ یا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاں وہ جیتنے کی استطیقی میں ان کو بجبور کیا جائے اور اپنے سمبل پر بھی تمام ساتھیوں کو انہوں نے چنانو میں لڑایا ہے یہ جو چنانو اس مائنے میں جانا جائے گا کہ یہ سخت تک پریاس کیے گئے اور ان پریاسوں کو اور اکھانکت کرنے کے بعد سفلتہ ملے گی اس کے مائنے میں ایک ڈاٹا کے روح میں بھی اکھانکت پر بڑھتا ہے جو چیزیں پتک پر لائی گئی تھی اس میں کتنی سفلتہ ہے رشی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارے سلاکار سمپادک وینود مشر بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وینود جی یہ تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں زبردست اصلاح لوگوں میں پش پورشا کر کے پردان منتری نرین نرمودی کا سواگت لوگ ایک سیلپی لینے کے لیے ان شڑوں کو قید کرنے کے لیے موبائل میں اپنے تطپر دیکھ رہے ہیں اتصک دیکھ رہے ہیں احلادیت دیکھ رہے ہیں اور ایک زبردست اتکنٹھا دیکھ رہی ہے چاہے وہ وردھوں چاہے ماتائیں بہنے بزرگ دیویانگ تصویریں بہت کچھ کہتی ہیں کن روپ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سو دنوں میں ساتوی بار پردان منتری کی تمیل نادو کی یاترہ کرناٹک کے بعد اب کہیں نہ کہیں ایک دکھڑا پتھ بھیان کی طرح تمیل نادو کو بھی فتح کرنے کی کوشش راجدیتی گروپ سے ان درشیوں کو کس طریقے سے نہیں ہے کہ یہ اب تک جو ڈسکورس تھا کم سے کم اتر اور دکھن کو لے کے آج وہ لجے لگتا ہے کہ جو سمپن بھارت کی بات جب آپ کہتے تھے ابھی آپ نے اپنی چرچہ میں کہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ستاری کھائی جو ہے وہ پٹی نجرائی ہے کہ یہ جتنے اترہ آپ لوگوں میں دیکھ رہے ہیں اور جس طرح ترے کی اومنگ ہے اور پیم کو کہ ابھیبادن رہے ہیں سب کا تو آپ کو یہ بات ماننا پڑے گا کہ جب پیم موڈی کہتے ہیں اب کی بار چار سو پار تو یہ چار سو پار کا یہ سب سے پتے دھونی جو ہے وہ اس لوگوں کے اترہ اور ان کے اومنگوں سے دکھائے دیتی ہے سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو رشی کمارا بھی بتا رہے تھے کہ اس دور میں جو نیرے ٹیبز ہے وہ یہ ایک دن کا نہیں ہے یہ ایک دن کا سنی ایک دن میں پورا نہیں ہوتا ہے اس روڈسو میں جو آپ نجارہ دیکھ رہے ہیں اور جو پرپولیت جو سماج ہے وہ سارے جگہ کے لوگ کس طرح سے لائن میں کھڑے ہیں چڑنے جیسا اتنے بیستم علاقے میں آپ گیا سکتے ہیں کہ اتنے لوگوں میں اتنی پھورسط نہیں ہے کہ لوگ ایک پرائیم نیسٹر کو دیکھنے سماجم کی بہت ہی بہت پون گھومیتا رہی ہے یہ جو کھائی پٹی ہے وہ پاڑیامنٹ میں کتنے برسوں کے بات تمیل سنسکرٹی کا جو دھج بہت سنگول ہے اس کی اتنا ہے یہ کھائی جو پٹی ہے وہ یونیتے نیسن میں جب پرائیم نیسٹر کہتے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی گھر پرات انبھاسا ہے تو یہ ہماری تمیل بھاسا ہے یہ تمیل سنگم کا جو ایک پورانا ہمارا اتنا ہے بھارت کی پورانی پرمپرہ اور سنسکرٹی رہی ہے اس کو پونر ستھاپیت کیا ہے تو یہ لوگوں میں یہ جو لوگوں کو بتایا جاتا تھا لوگوں کو جو سمجھایا جاتا تھا درابیر کے اس آنڈولن کے بات اور اس دیرٹیب کے بات وہ لوگوں کو یتھارت بتا چلا ہے جس بات کو پی ایم نے کر کے دکھایا ہے پی ایم نے کر کے دکھایا ہے کہ اتنا سے دکھن تک بھارت ایک ہے بھارت کی سردھومت کا ایک ہے بھارت کی سنسکرٹی ایک ہے تو اس کی آپ پر دھوری دکھ رہے تھے دوسری بات جو ریسی کبھار کہہ رہے تھے جو نو پارٹیوں کا وہ کتنا چینج آنے والا ہے چار رکھنا آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ یو پی کا ایف لانے والا ہے اپنے اپنے چھتر کے جو سمو ہیں وہ اپنے اپنے لیڈر اپنے اپنے علاقے میں وہ مہت پور لیڈر ہے ان کی اپنی ایک بھومکہ ہے بیڈی اپنی بار ان سارے لوگوں کے سارے سارے team کے ساتھ میں ایک alliance یا ایک powerful force بنا ہے کنیا کماری سے لے کے اور چینے سے لے سارے جگہ پہ بیجی بیجی جترے کیا جترے ساتھ میں وہ سارے پور بھی رہے دوسرا جو سب سے اپنے پی اپنے ملائی دیکھتے ہے کہ پی اپنے کارج پر لیں گے جب تک آپ اپنا ملائی کو نہیں ہٹاتے ہے اور پرائی منسٹر موڈی اور بیجی پی نے اسے نہیں مانا اور اپنے 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 ملائی ستھاپس کیا تو آج دیکھئے کہ انا ملائی ان سارے ای ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای 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 ایک جنٹر نشید نشید طور سے ہماری سموات داتا ریشی کمار بھی جڑے ہوئے ہیں ریشی آپ سے جاننا چاہیں گی اس طریقے پریاس پورا بھاچپا لگاتار اس دکھڑی راج میں ہم جو تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ نشید طور سے سبھی راجدیتک دلوں کے لیے اس مائنے میں بھی ہوں گی کہ کس طریقے سے راجدیتک روپ سے انورور دھرتی پر بھی ایک ستت محنت کرنے کے بعد آج بھاچپا ایک اپنی جبردست جن سمرتن کی فصل دکھا رہی ہے پوری دنیا کو پورے دیش کو دوسرے راجدیتک دلوں کو ریشیب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب اگر آپ دیکھیں تو کس روپ پہ اس چناؤ کو دیکھتے ہیں آپ نے کہا بہدہم ہوگا یہ چناؤ ساماجیک سانسکرتک رشکور سے تو یونو جی نے اسے بیاکھائیت کیا ہی راجدیتک روپ سے اس کے بڑے پرتیدھوانی سنائی دیں گے جو بھی آئیں گے کیونکہ یہ چناؤ ایسے سامج میں ہو رہا ہے جب اے آئی اے ڈی ایم کے سے بھاچپا کا گھٹ بندھن نہیں ہے یہ چناؤ ایسے سامج میں ہو رہا ہے جب راجنیتک شونک روپ میں اے آئی اے ڈی ایم کے کا کرشمائی وقتیت اور نریتیت جہلالیتہ کا تمیل نادو کی راجنیت میں نہیں ہے ایسے سامج میں ہو رہا ہے جب دونوں راجنیتک دلوں کا جو کہ سوابھاوی کے لائی کی روپ میں مانے جاتے تھے اے آئی اے ڈی ایم کے اور بی جے پی وہ ساتھ ساتھ نہیں ہے لیکن تمیل منولہ کانگریس اور پی ایم کے جیسے راجنیتک دل ہیں کس روپ پہ دیکھتے ہیں جو ویکیوم یا پھر جو راجنیتک کمی یا پھر راجنیتک ریپلیسمنٹ کی بات آتی ہے چاہے وہ کانگریس ویرو دیمتوں کا ہو چاہے وہ اے آئی اے ڈی ایم کے کے راجنیتک رساکشی سے اپجے باتوں کا ہو یا پھر ڈی ایم کے ویرو دیمتوں کا ہو اس پر کہیں نہ کہیں بھاشپا کی نظر ہے رشید دیکھیں اگر ہم کمیل ناوڑیسی سیاست کو دیکھیں تو تقریبا ساہتاون سال ہم نے دیکھا ہے کہ جو راستی پارٹیاں ہیں وہ یہاں کی راجنیتی میں یا تو اے آئی اے ڈی ایم کے یا ڈی ایم کے ساتھ ہی سپل آگے بڑھ پائیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چناؤ اس مہینے میں سہت مہتپور ہے کہ راستی پارٹی کی طور پر ہی نہیں پارٹی جنتہ پارٹی جب پرداد منٹر میرے ملوڈیس کی میتھوکتوں میں جب بھی سیسری بار تنابی میدان میں اتر رہی ہے تو انہیں پورا کنپیڈنس ہے کہ اب ہم کرنا ٹک سے آگے بڑھیں گے اور کرنا ٹک سے جب آگے بڑھنے کا تنکل لیا گیا تھا تو اس کے لئے پوری رہنیتی بنائی گئی اور اس رہنیتی میں انہوں نے یہ پایا کہ جو ای 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 ڈی ای 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 ڈی ای کئی کا اس سمیں جو اسکتی ہے میں نے دیکھا تھا کہ انہ اور امہ کے آسپاہ پوری راجریتی تامیل آڈو کی رہتی تھی آج ایک طرف سے موسیقی 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 ملتاوں سے بھری پڑی رہی ہے کسی نیتا کو اس طریقے کا غیرلا درشہ ہے کہ اس طریقے سے جنتا جناردن کا جبردہ سوچا ملتا دکھاؤ ملتاوں سے بھری پڑی رہی ہے جو کامکاز ہے اور جو شیلی ہے اس کو یہاں پر ہم ریکھانکت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جب تک دانمنٹری پرینڈر موڈی کے عویوادن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونے طرف یہاں پر ہم جو عویوادن کرتے ہوئے جو لوگ ہیں اس پر میں جو ہنارے ہیں موڈی موڈی کے کارے وہ لگاتے ہوئے لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور عویوادن کے ساتھ ساتھ جو ایک سامنجا سے دکھنا آئے جو دیتا اور جنتا کے بیچ میں جو کنیکٹ ہے وہ یہاں پر دکھ رہا ہے اور راجلے سے گروہ سے ہم دیکھیں جی جی موڈی اس بات کو کبھی نہیں بھونکے ہیں اپنا جو ناس کا جو سمبل ہے وہ دکھایا جائے جی 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 ریشی آپ ہمائے ساتھ بنے رہے ہیں ہمائے ساتھ وینود مشروبی جو نے ہوئے ہیں وینود جی تصویریں کسی راجلیتک دل کی نید اوڑا دینے کے لیے پریابت ہے ویپکشی راجلیتک دلوں کی کیونکہ جس طریقے سے دکھن کی راجلیت کہیں نہ کہیں چھترپو اور چھترین دلوں پر ہی سماہی تھی راجلیتک دل تھے ان کی وہاں پر اتنی پیٹ نہیں تھی پہلی بار دکھ رہا ہے ہلکا سا ہم ذکر یہ کریں گے کیونکہ یہ راجلیتک یاترہ کہ ہی روپ میں نہ دیکھا جائے پردھان منطری نرین موڈی کا جو چاہے وہ ساؤتھ کا کنیکٹ ہو چاہے وہ شرینگر جمہو کشمیر کا کنیکٹ ہو یاد دلانا چاہیں گے انیس سو اکیانبے باندھے میں جب یہ اکتہ یاترہ ہوئی تھی ڈاکٹر ملی منوہر جوشی کی اس یاترہ کے سایوجک کے روپ میں پردھان منطری نرین موڈی نے تمیل نادو کنیا کماری سے شرینگر کی پوری یاترہ کی یہ پورا تیس تیس چوتیس ورشوں کا جو پورا تپ اور تپسیاں ہے وہ کہیں نہ کہیں بھی ایک بار پھلی بھوت ہوتی دکھتی ہے تب جب کی اب راجلیتک روپ سے اس کے لاب بھی لیے جانے کی استحتیاء بن رہی وینود جی یہ بات ہم نے دیکھی ہے راجلیت میں آپ نے بھی دیکھی ہوگی چاہے وہ اے آئے ڈی ایم کے کا جہلالی کا ہو یا نادرو بھئی کا آپ نے دیکھ لیے کرونا نے دیکھ لیے یہ سارے لوگ فلم کے بیگرانڈ سے آتے تھے اور تب لوگ ان کو جانتے تھے جب یہ اسکرین پر پپلر ہوئے ہیں اپنے اپنے کردار پر پپلر ہوئے ہیں تو جنتہ نے ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا اور ان کو ایک مان لیا ہے کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں لیکن راجلیت میں سکسیت کے روح میں آج اگر یہ دیس دیکھ رہا ہے اس طرح ملعہ دو کے چننے سے اگر وہ دیس دیکھ رہا ہے کہ ایک نیتا کے لیے بھی لوگوں میں یہ جیسا ہے ایک نیتا کے لیے بھی لوگوں میں وہ بھاونہ ہے جو اس کو چیئرز کرنے کے لیے اپنے گھروں سے بہار نکل کے گھنٹوں کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ مان سکتے ہیں کہ یہ ڈسکورس پی اے موڈی نے تو بدلہ ہے جو ریل لائف اور ریل لائف کی بات آپ جب کرتے ہیں تو پرائیم نیتر موڈی نے اپنے ریل لائف میں جو ایک ہیرو بن کے دکھایا اپنے سنگھرس پس کے پچاس سال کا وہ مجھے لگتا ہے کہ جنتہ انہیں مانتی ہے اس پاس کو کہ پی اے موڈی نے اس دیفنٹلی اس دیس کے لیے اور اس دیس کے سنگھرس میں اپنے کو اصطافت کیا ہے تو وہ ڈپنٹلی آپ کہہ سکتے ہیں اس دیس کے جنمانس کے وہ ہیرو ہے تو چینے میں اس بھیر کو دیکھ کے جب ایک بات اور سے مجھے یاد آتی ہے آپ سے بہت ساندار سوال کیا تھا کہ لوگ وہاں ریکی پروکریٹ کرتے ہیں نیتا ہو یا آبھی نیتا لوگ کھول کے آتے ہیں اب میں اہرانی نہیں ہوگی اور پاٹیوں کی ریلی نکل رہی ہے اور پاٹیوں کے روز سو ہو رہے ہیں لوگ آتے ہیں لوگ اس کے بھیر میں جھوٹتے ہیں لیکن یہ جو اتصا ہے یہ جو اومنگ ہے یہ جو پھول برساتے ہوئے سرک کے دونوں کنارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائد کم ہی لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم نے تو سائد پہلی بار دیکھا ہے اس طور میں یہ سب اتبوت اس لیے بھی ہو رہا ہے جب آپ کو میں نے بتایا کہ جب آپ اس نیرے ٹیبز کو ختم کرتے ہیں جب آپ اس نیرے ٹیبز کو ختم کرتے ہیں ابھی پانچ راجیوں کے چناؤ ہوئے تھے اچنی آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی چناؤ میں کاؤریس پارٹی کی بری طرح سے ہار ہوئی تھی تو ایک ڈسکورس تمیلادو سے شروع ہوا کہ موڈی صرف اُستر بھارت کی پارٹی یہ بھی جے پیرا گئی ہے دکھن میں ان کا فوئی تروکار نہیں ہے لیکن پی اے موڈی نے اس روڈ سوڑے ان سارے چیزوں کو جھوٹ کا کرا دیا ہے اور یہ جھوٹا کرا دینے سے ڈسکورس پارٹی کی بہتر یاد ہوگا کہ راملالا پران پرکسٹھا کا جو سبارو تھا اور ٹی ایم نے جس سبی میں یہ گیارہ دنوں کا سنکل پھولیا تھا تو اس کی سروعہ انہوں نے کنیا کو ماری سے کی تھی تو راملالا بیراجمان آجوجہ میں آ رہے تھے مندر ان کی پران پرکسٹھا کی آجوجہ میں ہوڑی تھی لیکن سنکل پرکسٹھا کو کنیا کو ماری سے ہوڑی تھی یہ کنیکسن جو بھارت کا ہے تو اس طرح کی چیزیں جب ہم لوگ اس بات کی چٹھا کر رہے تھے ریسی نے بہت ساندار طریقے سے اس کو رکھا فولٹیکل ڈیولپلسمنٹ کو تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے یہ ایک دن کی کچھ یادرہ سے نہیں بات بنتی ہے یہ ستت پڑیات ہوتا ہے لوگوں کے بھی جانے کا اور وینور جی میں نے ذکر کیا کہ 1992 کی ایکتہ یادرہ کی جس کے شروعات ڈاپٹر ملی بنوہر جوشی کے ساتھ ہوئی اور سماپن شرینگر ہوا ڈاپٹر ملی بنوہر جوشی کے ساتھ ہوئی اور میں کہا رہا ہوں کہ اس بات پی ایم نے کنیا کھماری سے شروع کی تھی تو آج اس بات کو ہمیں اس بات کو یقین ماننا پڑے گا کہ پی ایم کا جو پلان ہے اور پی ایم جس پلان کو لے کے آگے بڑھتے ہیں یہ بات میں لوگوں کو پتا چلتا ہے اور لوگ بتاتے ہیں چونکتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا لیکن اس کی پریسٹی موی بہت لنبے گہن جنطن اور اس کی پرکڑیاں سے بجڑتی ہے اور اس کے بعد جب یہ روڈ سو لے کے آتے ہیں اور جب یہ نرزہ سجارہ ہم دیکھتے ہیں سو لوگ سچ میں چونک جاتے ہیں کہ کیا تبیلاڈو میں کیا چینلے میں اس طرح کے روڈ مزرسن اور اس طرح کے لوگوں کی سکرتی یہ سائد ہم کہہ سکتے ہیں یہ اپنا اس سے پہلے کبھی ہوا اور سائد ہوگا کہ ہوگا نہیں ہوگا یہ بتا تو نہیں لیکن لوگوں نے یہ بات بتا دیا یہ موڈی ہے تو ممکن ہے جے وینو جی آپ ہمیں ساتھ جڑے رہے ہیں رشی کمار جی ہمیں ساتھ ہیں رشی آپ لمبے سمجھ سے تمیل ناڑو میں ہیں بہت قریبی آپ راجدیتک مشلیشن سبھی راجیوں کیا اس سے پہلے کہ کئی چناؤں کو دشری راجیوں نے آپ نے کور کیا ہے راجدیتک پنڈت یا پھر بھاجپا کی اپنی امید وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کرناٹک جیسا ہی نیا ایتحاس کرناٹک جیسا ہی ایک گڑ کہیں تبدیل ہو سکتا ہے تمیل ناڑو بھاجپا کے لیے کس روپ پہ زمینی حقیقت وہاں پر دیکھتی ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے آکرامک پرچار شیلی ہو چاہے ان کے آکرامک پردیش ادھیرش ہو ایک نیا آکرشن کہیں نہ کہیں اور ساتھی ساتھ نیا جو راجنیتک ویکیوں میں نروات ہے اس کا بھی ستھان گرہن کرنے کی کوشش میں ہے اس کا بھی ستھان گرہن کرنے کی کوشش میں ہے اس کا بھی ستھان گرہن کرنے کی کوشش میں ہے سیاست کو آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو اس سے سب سے مہتشکو بات یہ ہوتی ہے کہ کن مجدوں کے ساتھ آگے آگے بڑھ رہے ہیں کس گڑنیتی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور کن مجدوں اور گڑنیتی میں جو سنبھاونا ہے کیا وہ آفتم میں ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ان سب کو بیجے سیلے بھاپا ہے اور اس طریقے پر اس پوری کے پوری خانی میں وہ اس بات کو ریکھانکت کر سکتے ہیں کہ آج کمیلناڈو کی راجلیتی میں انہیں اس بات کا احسر ملا ہے کہ ایک ایماندار پریاست کیا جائے تو اس کے سفلتہ میں بڑھا جا سکتا ہے اور اسی پریاست کے دوسرے انہوں نے اپنے اکھانیے نیتا کو پلک پر پیوز پر لائے اور ان کے جو پریاست رہے ہیں اس میں اپنی میں نے دیکھا آئے کہ جو یوہ ہیں ان کے بیچ میں وہ کافی لوگ پریے ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں کیونکہ جو یوہ ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اس راجلیتی میں خاصتر کی تامیلناڈو کی راجلیتی میں ایک نیا پیرہ لائن شیفٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک جو یوہ ہیں انہوں نے وہی طریقے کی راجلیتی دیکھئی ہے دی اینکے اور یہی دی اینکے حالانکہ جو دروڑ آمدولن ہے اس نے تامیلناڈو کی راجلیتی کو بہت زیادہ کہرہ کیا تھا لیکن اسی آمدولن سے آگے بڑھ کر آج تامیل اور کاسی سنگم کو ایک سانسکیسک پہچان اس کے دوپ میں آگے بڑھاتے ہوئے بیجیٹی دکھ رہی ہے یہ ایک خیاسی معینوں میں ہی نہیں بلکہ دیش کے ساما جیت اور سانسکیسک پہلوں کو بھی ایک نیا پیرہ ڈان شکر دے سکتا ہے کیونکہ اس سے ہم یہ ستھاپت کرنے میں سفل ہو سکتے ہیں کی کس طریقے سے بیجیٹی نے پریاد کیے اس کی کیا کیا سمبھاونا ہی تھی اور اس سمبھاونا ہوں کو کس طریقے سے ایمانداری چیز کا پریاد کیا گیا ہے میں اس سبد کا پریوک کر رہا ہوں کہ ایمانداری پریاد اس لیے ہے کیونکہ بھارٹی جنتہ پارٹی نے اپنے جو اگن کے بعد اور وشلیشن کے بعد یہ پایا کہ انہیں کیا کیا سمبھاونا ہے اس لیے جنکوں کی وہ جوڑ کر آگے بڑھ سکتے ہیں اور وہ نورتلوں کا جو سنکلپ ہے اور جو سنکلپنا ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک وشیس جانکاری بھاٹا کے ادھار پر چیزوں کو تیہ کر رہے ہیں جو ان کے یوگی اور ساتھی پہن سکتے ہیں انہیں تو جوڑ کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی آسکی پارٹی کے طور پر آتے ہیں اور اپنا دم خم دکھا کر جیس کو سلیشپ کرنا چاہتے ہیں نہیں وہ یہاں کی اسٹھانیہ سنکتی اور نصفت کو آگے لے کر ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ بیت اور اس میں جیسے مجھے لگتا ہے کہ جب بھی جیجے پی کو اس میں جو تو چنابوں کے پرنام کے وقت بھی پتا چلے گا لیکن جب تفلتہ ملے گی تو ان سب اس سمیں ان سب چیزوں کا گشن شرک کیا جائے گا سکتے سریکے سے جو پریاست کی گئے تو ان کا یہ پرنام ہمیں ملا نشی طور سے یہ چیزیں جنہ دیش میں آئیں گی لیکن یہ تصویریں عدبھت ہیں ویلکشن ہیں اور بیپکشی راجنیتک دلوں کے لیے کہیں نہ کہیں راجنیتک روپ سے انہیں سچیت کرنے کے لیے بھی ہیں ران نیتک طور سے انہیں جاگریت کرنے کے لیے بھی ہیں جبردست جن سیلاب امڑا ہے چن نئی کی سڑکوں پر پردھان منتری نریندر موڈی کے ایک جھلک پانے کے لیے ہزاروں کی سنکھیا میں سڑکوں کے دو دو کلاروں پر یواب مہلائیں بچے بزرگ دیویانگ ہر کوئی پہنچا ہے اور پردھان منتری نریندر موڈی ابھیبادن سویکار کر رہے ہیں جنتہ کے ابھیبادن سویکار کر رہے ہیں جنتہ جناردن کا آشروات گرہن کر رہے ہیں نتبستک ہے جنتہ جناردن کے سامنے اور ساتھ ہی ساتھ بھاجپا کے چناؤچند کمل کو ہاتھ میں تھامیں کہیں نہ کہیں اپیل بھی کر رہے ہیں اس لوگ سبح کے چناؤی سمر میں بھاجپا کو اور زیادہ جنہ دھارت دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سلاحکار سمپادک وینود مشر جی بھی جڑے ہوئے ہیں وینود جی سے پہلے رشید جن جس طریقے بتایا کہ یہ بہت ایمانداری بھرا پریاس کیا گیا اس سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ یہ آج کی ستھتی نہیں ہے اس سے پہلے چرچہ کی گئی کاشی تمیل سنگمم سومنات تمیل سنگمم یہ سب کیا وپکشی دل یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیول سنیوگ نہیں ہے چناؤی پریوگ ہے لیکن وینود جی ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ جب پردان منتری جی کو دھنوش کوٹی میں لوگ دھیان لگاتے دیکھتے ہیں جب ساغر میں اوگاہن اور سنان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اگنی تیر تھم میں جب اسنان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک جو سانسکرتک ویبھرم کی کہیں نہ کہیں ان کھائیوں کو بھی پارٹنے کا کام ہوتا ہے جب یہ درشی لوگ دیکھتے ہیں اور وہ کھائی پٹی ہوئی بھی دیکھتی ہے ان درشیوں میں موجودہ درشیوں میں ابھی بات کر رہے تھے آپ لوگوں نے بہت بڑیاں اس کو سمباد میں لیا تھا اور یہ چرچہ میں جو اماندار کوشش وہ کہہ رہے تھے تو میں اس پر میں تھوڑا سا مجھے آپ دیجئے گا دو منٹ ٹائم کہ یہ اماندار کوشش اور اماندار کوشش کی بات اب جب کرتے ہیں تو ہمیں کب سے کم اس بات کا سوال آج ہم پوچھ سکتے ہیں اپنے کاؤنگریس پارٹی کے لوگوں سے کہ پچاس سال ہو گئے کاؤنگریس کو دچھن سے بیدا ہوئے خاص کر چے تمیلاڈو سے بیدا ہوئے اور پچاس سال سے کاؤنگریس اپنی اس پارٹی کو اپنی وہاں پہ ایک بیس نہیں بنا پائی وہاں ایک آدھار مجھوس نہیں کر پائی کاؤنگریس اس دبیران دولن کے ساتھ میں کبھی اے آئی ڈی ایم کے اور کبھی ڈی ایم کے کے ساتھ میں کسی طرح سے اپنا وہ کھانا پوری پورا کرتے رہے لیکن کاؤنگریس نے تو کبھی نہیں سوچا کہ ایک راستریہ پارٹی کے روپ میں ان کی ایک جمداری ہے کہ تمیلاڈو کناتا کی طرح تمیلاڈو میں بھی جائیں اور لوگوں کے بیچ میں کام کریں لوگوں کے بیچ میں سمبھاد کریں اس لیے وہ پارٹی تیرپ اگر راہل گاندی بھارت جورو نیا یاترہ کر کے یا بھارت جورو یاترہ کر کے تمیلاڈو پہنچتے ہیں تو اس کو ٹوکے نیجم کہا جاتا ہے لیکن جب یہی بھارتی جلدہ پارٹی نے یہ ٹھان لیا کہ ایک راستریہ پارٹی کے روپ میں تمیلاڈو میں بھارت کے ایک ابھیم جو وہ حصہ ہے بھارت کے ایک سانسکرتی گوڑت کا جو ستنس رہا ہے تمیل سمانگم اور تمیل کے نیٹریچر اس کے بیچ میں پہنچیں تو آج یہ کامیابی کے روپ میں آپ دیکھتے ہیں یہ ایک دن کا پڑیاس نہیں ہے اس کے پیچھے ہجاروں کارج کرتا انم علی جیسا نیسٹھاوان کارج کرتا پاٹی نیتریت اور پی اے موڈی جیسا ساتھ نبھانے والا نیتریت اور اس بات کو کر کے دکھایا ہے کہ آپ لوگوں کے بیچ میں جائیں گے لوگوں کی بات سنیں گے تو یہ سارے نیریٹیو جو اتر دکھن کے تھی وہ چیزیں ختم ہوتی ہے ایک راستی پارٹی کی بھی بھومجا پنتی ہے آج تمیل آدیو میں بی جی پی نے انیس کیانیڈیٹ دیا ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ انیس کیانیڈیٹ دیکھے اپنے نورتنا کے ساتھ میں وہ پارٹی بجبوتی کے ساتھ دی ایم کے کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑی ہے جو دی ایم کے آپ سوچ لی جی جن کا راجنی تک پورا سنانتن بیروز کر رہا ہے ابھی آپ نے جیسے دیکھا کہ انیم ملے اور بی جی پی کا وہاں کتھ بڑھا لوگوں کے بھی سمپرک بڑھا تو آپ نے دیکھا کہ ادھین ایس کیالی نے لگاتار کیمپین چلایا سنانتن کے اس میں کولیجوں میں اسکولوں میں ایک طرح سے سمینار کرانا سروپیا کتھنا سنان کا خاتمہ اور وہ ایک طرح سے اس چیز کو پچھلے پچاس سال پرانی برمپرہ کو لانا چاہ رہے تھے ایک بدوے سماج میں لانا چاہ رہے تھے اس سارے نیرے ٹیو کو کہیں جگہ نہیں ملی تمیل یہ تمیلاڈو بدلہ ہے یہ تمیلاڈو بدلہ ہے تمیل جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ سچ میں یقین مانتے ہیں اس چیز کو کہ آپ لوگوں میں جائیں گے اور سچے من اور نسطہ سے میند کریں گے تو چیزیں بدلتی ہے اور کس کو آج ویجی پی نے بدل کر دکھایا ہے یہ کامیابی تو آپ کو دینی ہوگی جے ہمائے ساتھ ہمائے سموادات رشی کمار بھی جڑے ہوئے ہیں رشی یہ درش جو ہیں یہ جن سمرتن یہ جن سائلاب کس روپے آپ دیکھتے ہیں یہ شہری خشیطر ہے گامیر خشیطر اور شہری خشیطر کے الگ راجنیت سب کرر ہوتے ہیں لیکن یہ درش جرور کہیں نہ کہیں یہ بتاتے ہے کہ تمیلاڑ جو دکھن کا پرموخ راج ہے وہاں پر بھاش پار نے ستت پریاس کے بعد اپنی راجنیت زمین میں ایک اچھا جنت جناردن سے سمرتن انہیں حاصل ہے کیونکہ بڑی سنکھا میں لوگ سڑکوں کے کنارے پہنچے ہیں پردان منتری نرین رموڈی کا ابھی وادن کرنے کے لیے ہمارے دو سنوات داتا رشی کمار اور ونود مشرا سنکھا میں جنت جناردن پہنچی ہے پردان منتری نرین رموڈی کا ابھی وادن کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے پردان منتری نرین رموڈی بھاشپا کا چناؤ چند ہاتھ میں لیے ہوئے لوگوں کے سامنے نتمستق ہو کر چناؤی سندیش بھی دے رہے ہیں ساتھی ساتھ